آپ کو پہلے بان کر دیا کہ میں نے جو بات کہی ہے اسی پہ رہیں گے میں وہی پر ہوں اسی پرکار کے کچھ نربکشی اتر پردیش میں دوہزار چودہ سے پہلے گھومتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے گھروں سے کھالے کھچوا کر روڑا بھکوا دیتے تھے ہتیاں کر دیتے تھے بلد کر کر دیتے تھے مکھے منتری جی نے کہا نا نو کرفیو نو دنگا یو پی میں سب چنگا میں تو اس بات سے پریشان تھا میں تو اس بات سے پریشان تھا کہ جو آوارا کتے ہیں جو کٹ رہے ہیں اور جو مار رہے ہیں لوگوں کو ان پر بات ہو لیکن انہوں نے وہاں سے وہاں جوڑا یہ ان کی ان کا میں آرہو بیٹا آرہو تمہارے بات آرہو دس سیکنڈ کے اندار 20 سیکنڈ نہیں سب دس سیکنڈ کے اندار نا رنگداری نا پھروتی یو پی میں اب کسی کی نہیں ہے باپوتی آرہو بات وپکشی ایکتا کی تو پرتیق جی آپ دیکھئے کیسی وپکشی ایکتا میں وپکشی ایکتا پہ آتا ہوں ایک بچہ بولنا چاہتا ہوں میں آتا ہوں جی کیا نام میں بیٹا میں نام حسین پڑھان ہے جی میں کہنا چاہتا ہوں اب یو پی میں اتنے سیف ہیں لوگ کی پولیس کے سامنے ان کا انکانٹر کر دیا آتا ہے اتنے زیادہ سیف ہیں لوگ اتنے زیادہ سیف لوگ ہیں کی پولیس کے سامنے میں نو 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 ابھی اپنی ریشان ریشان میں میں لو میں پڑھتے یہ کاؤنٹر دینے دیجئے کاؤنٹر آرہو بچہ پوچھ رہا پوچھنے دیجئے میں آؤں گا کہ ایک بیدھائک کو بڑھے بازار پچاس کولیاں ماری جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کے اندر ساس بچتی ہے تو ہسپیٹل میں بیس کولیاں اسٹیٹل پہ مارے جاتی ہے بہت سیف تھے یا آج نربکشیوں کا انکانٹر ہو رہا ہے تو آج جنتہ سیف ہے پردیق جی سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے تو پورے دیش کو دھنیواد آج ہمارے پور پردھان منتری سورگیہ شرید آجیو کاندی جی کو میں یاد کرتے ہوئے سب کو دھنیواد دینا چاہوں گا اور سب کو شبکامنے دینا چاہوں گا پنچائیتی راہ دیوست کی آج ہمیں پنچائیتی راہ دیوست ملا تھا دوسری بات یہاں پہ یہ دیکھئے اتر پردیش کی ہم نے بات کی مڈی جنگر ایئر وہ پنچائیتی منسٹر at that time yes I respect everyone اور سب کو شبکامنے اور سب کو یاد کرتے ہوئے جتنے بھی نہیں تا اس ٹائم کے دن جتنے پردیبہ بلکل دیکھیں سوریہ میتھل جی نے بولا کہ نر بکشیوں کو ختم کیا جا رہا ہے میں بلکل اس کے فیور میں ہوں کہ جتنا بھی اپراد ہے اتر پردیش میں وہ ختم ہونا چاہیے لیکن کیا اتر پردیش میں اپراد ختم ہو گیا ہے آپ انسی آر بی کے آکڑے اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا اتر پردیش میں مرڈر ہونے بند ہو گئے ہیں کیا اتر پردیش میں ناریوں پہ سریوں پہ کیا بولتے بلککار انہیں بند ہو گئے ہیں کیا ہتیائے ختم ہو گئی ہیں کتنا انویسمنٹ اتر پردیش میں آئے ہیں بلکل انویسمنٹ اتر پردیش میں نہیں آئے ہیں دوسری واقعہ یہاں پہ یہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے ایک سوال ان سے لے لیجئے لے لیتا ہوں میں کہ آپ بتائیے کہ جن 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 بہو بلیوں کو یہ پال رہے ہیں ایک بہو بلی جس کی بیوی مل سی بن کے آگئی انڈیپینڈنٹ بنی لیکن ان کے سمرتن سے بنی مل سی بن کے آگئی اس پہ یہ کب کاریوائی کریں گے دوسری بات یہاں پہ یہ بریج بھوزشن شرن سنگھ جو کی اتر پردیش سے یہاں پہ بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ ہیں ان پہ آج ایف آئی ان پہ جو ریسلنگ کی پلیلی پولیس نے کاریوائی شروع کری ہے اس پہ کیوں نہیں کاریوائی ہوگی ہے شرکان کیا گی میرے کو کیا گی ہوتی ہے بولتے ہو شرم آ رہی ہے یہ ماں سوچا کریے یہ ماں سوچا کریے آپ رادی میں تمہیں اوپر میں آپ چھوٹے ہیں مجھ سے تو میں آپ کو ایک سلاہ دیتا ہوں کبھی ماں سوچا کریے جو آپ رادی ہے وہ آپ رادی ہے کہاں اوپر چڑھے اتنے اوپر آسمان بچھاؤ گے پیڑ بچھل کے بولو گیا تب سمویدنا نہیں آئی تھی جب کسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اتر پردیش کے سارے کسان آکے دلی کی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے تب انہیں سمویدنا دی آئی تھی ان سے سب سے پہلے میں کیول اتنا پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے اتنی ساری کہانی کو کہہ دیا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں 2017 سے پہلے کا وہ جنگل راج اتر پردیش کے لیے ٹھیک تھا یا آج اتر پردیش کی سٹی اچھی ہے پہلی چیز دوسری چیز ان سی آر بی کے میرے بھائی نے آکڑے بتائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اتر پردیش میں تو آج کوئی بھی جائے گا ایف پی آر کرا سکتا ہے لیکن راجستان کیسے محلہ پراد میں ہتیا میں بلاتکار میں نمبر ون ہے جائے ایف پی آر بلاتے ہیں یہ کہاں سے آنا ہوا اتر پردیش پریاغراج اتر پردیش پریاغراج وہاں نہیں کہا میں نے ابھی تک تو کیسے ہیں آپ جا رہے ہیں یا آئے ہیں وہاں سے پریاغراج سے آئے ہیں آئے ہیں کوئی کام آم یہاں کام آم کام نہیں تھا تہلنے آئے تہلنے آئے وہاں سے تہلنے کے لئے چل دیا ہے ہاں بٹا بولو کیا آپ بولے تھے ہاں جی سر میں گاجی پور سے ہوں گاجی پور سے جی اور سر اپراد کم تو ہوا ہے پہلے کیا پیچھا اتر پردیش میں جی لیکن سر اپراد کم ہونے کے ساتھ ساتھ بگاست کے کام بھی ہوئے کہیں بھی چلے جائیے آپ تو فور لین سکس لین جو بھی ہے وہ مطلب ایک جو بھارت ماتا سرنکھلا بن رہی ہے اسے کافی جارہ روڈ اچھے کیا نام ہے آپ کا سچن پانڈے سار سچن پانڈے 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 سچن پانڈے جی کہاں گہ رہنے والے ہیں آپ گاجی پور کے رہنے والے ہیں واہ اور آپ کا نام دلشاد انساری دلشاد انساری ہے ذر بھائی پہلے تو عید کی بہت بہت مبارک اور میں نے کہا کہ ایک مہینہ عید چلتا ہمارے لکھنوں میں تو ایک مہینے چلے گی سچنے والے اور نہ تو ویسے انشاءاللہ ویسے ہی رہے گا کانپور اب نہیں آئیں گے کانپور میں گھڑ بڑھ ہوتا ہے پہلے کانپور لکھنوں رکھیں گے ہاں میں آرے کانپور کانپور میرا گھر ہے تو آئیں گے کچھ کہنا ہے جی بلکل بولی بولنا یہ جاتے ہیں کہ سرکار نے کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا بغل میں پانڈے جی کے بغل میں انساری بھائی کڑے تھے آنڈے جی سے پوچھا کہاں کے رہنے والے بولے گاجی پور کے بولے بہت اچھا چلا چمن ہو گیا یہ ہوا وہ ہوا روڈ بنی یہ ہوا بڑھیا میں نے پوچھا انساری بھائی آپ کا بولے کچھ کام نہیں ہوا اب کون صحیح بولا کون غلط بولا تم بتاؤ جلدی سے کیا کام ہوا سر جو ہوا اچھا ہوا کیونکہ گاجی پور میں اور جو بھی پروانچل ہے وہاں پہ پہلے سر اپراد بہت زیادہ تھے پہلے اپراد پروانچل میں بہت زیادہ تھے لیکن اب آپ کنٹرول ہے انساری سر جی آج بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے بجلہ کیا ہے آپ خود جانتے کون کر رہے ہیں آہ جی جناب 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 جانتے آرام سے آرام سے آرام سے بہت آرام سے میں آپ بات کروں گا جی ایک ملکو کہاں سے آنا ہوگا آسام سے آسام سے جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیا نام ہے سب میرے نام منیش کپور ہے منیش کپور جی کیا کام کرتے ہیں آپ میں اپنا بزنس ہے میرا بزنس ہے تو آسام میں یا دلی میں آسام میں آسام میں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کہا چاہتے ہیں آسام والے آپی چپ ہیں لیکن بولیں گے جی کہاں سے آنا ہوگا آسام آپ کا یہی پہ ہوں یہی پہ کنٹ پلیس ہے آپ کا کام ہے بہت اچھی بات کچھ کہنا چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو چشمہ ہے نا وہ چشمہ وہ بیغاز کی اور نہیں دکھتی ہے جو چشمہ ہے وہ پہلے کو دیکھتے ہیں جو پہلے جو تھا وہ اچھا تھا اب یہ چل رہا وہ اچھا نہیں ہے چشمہ جو لگا ہوا ہے ماتا جی نمز سے کہاں سے آنا ہوا پٹنا سے بیٹی ہے اور کون کو یہ گائک ہے تو سب کو لے کے آئے ہیں مقصد کیا ہے آنے کا ہم سے ملنے آئے ہیں اور پورا پریوار لے کے آئے ہیں پہلے تو آپ کا بہت بہت سواغت ہے یہ پروگرامیں بلا لیتی جب اتنے لوگ آ رہے تو ہمیں آ جاتے وہاں اتنے لوگ کو لے کے آپ آئی ہیں یہاں تو مجھے بہت اچھا لگا آپ آئی ہیں تو کون گاتا ہے یہ کہتی ہے اچھا تو میں سنوں گا بھی تھوڑی دیر میں جی نہیں ہم لوگ جائیں گے بیٹا جائیں گی آپ ارے پہانتر سمینٹ رکھ جائیے اچھا ملنے آئے تو اتنا آئیستیت ہی چل دی ہو بھائی اگر حلہ مچانا کچھ کرنا تو بھگل میں ایک دکانہ ہو رہے جو چاپ شامتی پوروک دیکھنا ہے تو یہ بڑیا ہے چل اچھا سی سال اپٹنا سائی ہوں آپ سے مل لیں تو اس کا گایا ہے تو بھجن سن لیں بھجن سن لیں ہم سن لیں گے بلکل سن لیں گے بلکل سن لیں گے میں ملکل سن لیں گے بھجن سن لیں گے بھجن سن لیں گے بھجن سن لیں گے جلدی آیا میں آیا بات چیت کے سلزلے کو جوڑ رہے تھے اور یو پی اور سے باز شروع کری تھی لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے نتیش کمار آج کولکاتا پہنچے اور انہیں نے دی 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 تو دیدی سے ملاقات کی اور جب میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں پا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نتیج جی کا پلین وہاں سے اڑ چکا ہے اور لکھنو کی سرجمی پہ پہنچ چکا ہے اور وہاں وہ اکھلیش جی سے بھتیجے سے ملاقات ہوگی اور وہ پوری ایکتہ میں جھٹے ہیں کہ کسی طرح سے وپکشی ایکتہ ہو جائیں ممتاب انر جی کہتی ہیں میں چاہتی ہوں دیدی کہہ رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ بی جے پی جیلو ہو جائے اب یہاں سے وپکشی ایکتہ کی بات وہاں سے شروع کی تھی میں نے بات سب سے پہلے کو آنگلیس انہیں آئی بلکار ٹو بی جی جب نو ورسوں میں جس طرح سے لگاتار کوڑے بھاسن ہو رہے ہیں اور جس طرح جملوں کی باریس ہو رہی ہے جس طرح یوہ بیروزگار ہے مدھیم برک کو مہنگائک سے اس کی کمر توڑی جا رہی ہو سمویدھانیک سنسطھاؤں پر جس طرح لگاتار پرہار ہو رہا ہو اور جس طرح سے لوگ تنتر کو تار تار کر کے اپنے مطر کو بچانے کے لیے سنسطھ تھک کو بندھک بنانے کی بات ہو میں پکا بھگا دوں گا تم کو میرے شو میں نہیں تمہیں زیادہ چنتا ہے تو بھگل کی دکان میں جاؤ لیکن اگر اس دکان میں شٹر تبھی کھلتا ہے جب آدمی چپ چاپ کھڑا ہونا جانتا ہے سمجھے جب ان مدوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس دیس میں آج میڈیا کا ایک بڑا ورگ صرف سرکار کی غلط چیزوں کو سہی ٹھرانے کا کام چرن چممن کرنے کا کام اور کہیں نہ کہیں جو غلط کو سہی ٹھرانا کر دیس میں نفرت کا ایک بیس جو سرکار بھو رہی ہے اس کو آگے کرنے کا کام میں مرے پاس پردی ڈال لیے میں اس لئے انسر رہا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہیں ملتا تو میڈیا کے اوپر آشعب کرنے تو میڈیا اگر صحیح کریں گے کہ تو صحیح بولیں گے غلط کریں گے مگر دیگیا تو قائنہ دکھانے کا کام کرتی ہے میڈیا غلط صحیح نہیں کرتی ہے میڈیا صرف خبر دکھاتی ہے اسے صحیح ماننا ہے گرس ماننا یہ دیکھنے والے کا نظریہ کے اوپنے پڑھا ہے دیکھیں پرتیق جی آپ کی بات میں نہیں کرتا ہوں لیکن دیش کا آج ایک بڑا میڈیا کا ورگ صرف چرن سنبن کر رہا ہے سرکار کے دباؤں میں یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے رات دن ہندو مسلم نواندر بحجد نفرت کی آت پیدا کرتا ہے یوہوں کے روزگار کی بات نہیں مہلاوں کے روزگاری کی بات نہیں یہ نہیں کرتا ہے اس پر بات ہوں جنابِ عالی کہاں سے آنا ہوں میں آ رہا ہوں کہاں سے آنا ہوں میں کہاں سے بدائیوں سے کیا نام ہے آپ کا محمد سمیر نازم محمد سمیر نازم سمیر نازم نازم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بولیے میں نے سن لیا تھا یہ کہتے ہیں کہ پرساسن بہت اچھا چل رہا ہے قانون بیوستہ یہ میثل صاحب کہہ رہے اب ان سے یہ پوچھو کہ پولیس کے سامنے گیر لوگ آ کے مار رہے ہیں تو یہ کہاں کا کیا ہے ان سب کیا ہے امیرس پال کو بتاؤں نا جب ان مسلم کہاں کی پولیس پرساسن جب امیرس پال کو مانو کانون ہے کانون ہے کورٹ ہے کون دے گا نیا نیا کون دے گا پولیس ہے پرساسن ہے کس کو کرنا چاہیے پرساسن کرے گا نا تم لوگ ٹھوک ہوگے تم ٹھوک ہوگے تم نے ٹھیکا لے رکھا ہے تم نے ٹھیکا لے رکھا ہے بھائی پولیس کس لیے پولیس کس لیے کہے تو اگر سنو ناظم بھائی میری بات سنو میری طرف دیکھو اور پانڈے جی میری طرف دیکھو انہوں نے کہا کہ میڈیا گڑ بڑ ہے ارے بھائی سنو کالے بیک والے سنو کی میڈیا گڑ بڑ ہے میڈیا صحیح کام نہیں کر رہی ہے آف کاؤس کام تو صحیح کر رہی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا نہیں کام صحیح کر رہی ہے کیونکہ اگر میں جیادہ دیر مائک لگا دیتا تو وہاں وہی ہو جاتا جو تھوڑی دیر میں ہونے واقعہ مجھے معلوم ہے کتنی دیر ناظم بھائی کی کچھ بات ہے مہرا کون گیا آپرا دھی مہرا کس نے اپرا دھی نے ہاتھ کڑھی کس کی تھی پولیس کی ابھی رکشہ میں مارا گیا پلیس بھائی مہرا کس نے آپرا دھی نے مرا کون آپرا دھی لیکن سرلک اپنے اچھا کس کی تھی پولیس کی پولیس کی کسٹڈی میں مرا یہ سوال ہے سوال تو کئی سارے ہیں میں ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہی بات ہوگی کہ ایسا آدمی مرا ہے یہ یہ ایسا آدمی مرا ہے یہاں پہ کہ وہ حق تو ہی نہیں ہے رکھو 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 دیکھئے جو آدمی مرا ہے اس نے ایک نہ ایک دن کوٹ سزا دیتی اور اسے ایشور سزا دیتا پہلی بات تو یہ ہے بلکل بلکل سن لیجے میں سماج کے لئے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں یہ بولنے نہیں دے رہے ہیں میں سماج کے لئے یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقتی نے مارا جس اپرادی نے مارا اس نے جیشری رام بولا سب سے دکھ کی بات یہی لگی مجھے کہ ہتیا کرتے ہوئے جیشری رام بولا میرے رام کا نام خراب کرنے کا کام کیا اور کیا بولتے ہیں سماج کو اس طرح کی چیزوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے